تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے سٹوڈنٹس بین بائیو السلام علیکم ہمارے پاس نیکس لیکچر ہے پریوی کونسل پر ایک مختصر نوٹ لکھیں پریوی کونسل اسے کہتے ہیں پرائیویٹ کونسل پریوی کونسل کی اسطلاح جس کے میں نہیں پرائیویٹ کونسل کے ہیں پہلی دفعہ ہنری پنجم یہ بنشاہ آتے رہے ہنری ون ہنری پوٹ ٹو یا ہنری تری یا اس طرح تو اس کے دور میں حکومت میں استعمال ہوئی پریوی کونسل کا آغاز نرمند دور سے ہوا اس کے تمام عراقین بنشاہ کے نمزد کردہ ہوتے تھے اور سب کا تعلق عمراء کے خاندان سے ہوتا تھا بنشاہ کو اختیار حاصل تھا کہ وہ جا بچاہے پریوی کونسل کے کسی بھی رکن کو برخواست کر دے بنجادی طور پر پریوی کونسل کے عراقین بنشاہ کو حکومت کا بار جو ہوتا ہے حکومت کا وہ اس کے متعلق مشبرے دینے کے مجاز ہوتے ہیں اس کے بعد ٹوٹر کے زمانے میں یہ بھی ایک بنشاہ گزر ہے پریوی کونسل بہت زیادہ اختیارات کی مالک بن گئی حتیٰ کہ بنشاہ کے ثواب دیدی اختیارات استعمال کرنے لگے اس کے ساتھ اس کی رکنیت میں بے پناہ اضافہ ہوا جس سے انتظامی امور میں کسی بھی معاملے کو راز رکھنا مشکل ہو گیا چارلس دوم اس کو اتنی بڑی کونسل بلکل پسند آئی اس نے برسر اقتدار آتے ہی اس کونسل کی جگہ کی بال کیبل ہوتی ہے وہ اس کی بنجاد رکھ دی اس کے بعد جس میں صرف اس کے اپنے ذاتی دوست شامل تھی کی بال سے ہی پھر کابینہ نے جنم لیا کابینہ کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی پریوی کونسل اپنے تمام اختیارات اور اصل اور سوخ خو بیٹھی اب پریوی کونسل کا ایک رسمی وجود باقی رہ گیا اور اصل طاقت کابینہ کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے کابینہ کے تمام ممبر پریوی کونسل کے اراکین ہوتے ہیں اس کے علاوہ دارالعوام کا سپیکر بھی پریوی کونسل کا رکن ہوتا ہے اس اراکین کے علاوہ دارالعوام اور ملک کی اہم ترین شخصیتیں مثلا بشپ وغیرہ پریوی کونسل کے رکن ہوتے ہیں پریوی کونسل کے تمام اراکین تہایات رکنیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن کابینہ کے اراکین اور دارالعوام کا سپیکر اپنی مخصوص مدد کے بار پریوی کونسل کی رکنیت سے فارغ ہو جاتا ہے پریوی کونسل اختیارات کے لحاظ سے بلکل بے اختیار ہو چکی ہے کیونکہ سارے اختیارات کابینہ اس کے تام پر ہوتی کرتی ہے بھی اختیار ہو چکی ہے اور اس کے اختیارات پر کابینہ کرتی ہے پریوی کونسل صرف شاہ کی موت یا شاہی خاندان کی خوشی کے موقع پر اکٹھی ہوتی ہے عاملات میں کابینہ پانچ یا چھے بزرائے اکٹھ ہوتے ہیں جسے پریوی کونسل کا جلاس تصور کیا جاتا ہے یعنی کچھ لوگ اکٹھ ہوتے ہیں جسے اس کا جلاس تصور کیا جاتا ہے اس کے بعد پوری پریوی کونسل صرف بلک شاہ کی موت یا خوشی پر اکٹھی ہوتی ہے عاملات میں کابینہ پانچ یا چھے بزرائے اکٹھ ہوتے ہیں یہ وزیرات جو بزرائے مختلف قسم کے احکامات کے نام پر جاری کرتے ہیں دراصل یہ احکامات کابینہ کی تیار کر دوتے ہیں پریوی کونسل کو اعلیٰ دالتی اختیارات حاصل ہے اور ملک میں آخری اپیل پریوی کونسل میں ہی جاتی ہے اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں